سرکار تو چاہتی ہے کہ گریب کے ساتھ نیائے ہو نیائے پالکہ بھی یہی چاہتی ہے اسی لیے گریب کے حق میں ہائی کوٹ نے بھی اپنا فیصلہ دیا تھا لیکن دبنگوں کی دبنگیں تو دیکھئے گریب کو مار پیٹھ کر گھائل کر دیا اور زمین سے بے دخل کر دیا اور پھر شروع ہو گیا اس گریب بیکٹی کا ادھکاریوں کا اور تھانوں کے چکر لگانا اپنے فریاد کو لے کر سسٹم کے آگے تھک کر چور ہو کر اس گریب کی صدمے کی وجہ سے جان چلی گئی کیا ایسے ہی سسٹم چلے گا یوگی جی گریبوں کا بھروسہ اب سرکار سے ٹوٹ رہا ہے یوگی جی کیا قانون کا ڈر دبنگوں اور اپرادیوں میں سے ختم ہو گیا ہے کیا ختم ہو گیا ہے یوگی راج کا خوف دیکھئے یہ دل کو جھگ جھور دینے والی ایک داستان یہ کہانی ہے اس گریب بزرگ بیکٹی کی جس کے زمین کے اوپر برطمان گرام پردھان نے عوائد قبضہ کیا ہے یہ کہانی ہے اس انسان کی جو سسٹم سے لڑتے لڑتے اپنی ساسیں ہار چکا ہے یہ کہانی ہے اس انسان کی جس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے سپنوں نے سسک سسک کر دم توڑ دیا یہ کہانی ہے اس انسان کی جو اس آزاد بھارت کا ایک کمزور انسان تھا یہ کہانی ہے اس انسان کی جسے ہائی کوٹ کی نردیش پر پٹے کی زمین پر قبضہ دیا گیا تھا لیکن پہلے سے قابض دبنگو نے پرشاسن کے ہٹتے ہی مار پیچ کر اس جمین پر اس گریب کو بے دخل کر کے پھر سے قبضہ کر لیا اور اس پر پکے مکان کا نرمان بھی کروا لیا اور وہ گریب انسان لگاتا رہا تھانوں اور ادھکاریوں کے چکر لیکن جو شاید یہ بھول گیا تھا کہ اس دیش میں کمزور اور گریب کے لیے کانون کام کہاں کرتا ہے اور وہ گریب جب تھکھار کر گھر پہنچا تو صدمے سے اس کی موت ہو گئی یہ گھٹنا ہے پتہ پردیش کے کشینگر جیلے کے وشنپورہ تھانے کے انترگت گرام صبح پڑھ رہو نہ مان رہی کی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مرتک کے پیڑت پریوار کو اب بھی نیائے ملے گا یا پھر اور کوئی دھوئے گا اپنی جان سے ہاتھ سوال بڑا ہے لیکن جواب شاید کسی کے پاس ہو اگر آپ کے پاس جواب ہو تو ہمارے کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا کہ کیا یوگی راج میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ صحیح ہے صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں ہمارا ڈائریکشن پر ناپی ہوئا ہے اور ہمارا پہ گیا لو ہمارا پہ کبھیک چلو سسٹم کر مکان ہے کھڑا ہو گیا ہے لڑتے لڑتے کوئی نیالے نہیں بھیلا اور کیا کریں ہم جاڑ کماریاں مر گیا باہ جی ہمارا پتے مر گیا جار سے جار سے مر گیا تھے کوئی ہم لوگ ہم نہیں کرتے کتنے برس گتے ہو کتنے برس گتے ہو ہمارا بھاگی رہتی ہے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں